اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے اس میں فرار خیزر ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چینل پر سو ٹوڈے ہی سنڈے اور سنڈے کو ہوئی تھی بارش یہاں پر بارش کا موسم ہو رہا ہے کافی بادل آئے میں اور میرے گھر والوں نے فرمائش کی کہ جی چکن چرگا بناو وہ کھلا ہم نے کھانا ہے تو میں نے کہا چلو میں پھر پھٹا پھٹسی کچن میں آئی اور چکن چرگا جو ہے میں نے بنانے کے لئے تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے لی ہے ایک عدد مرغی جس کو میں نے دھوکے ساف کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں کٹس اور اس طرح سے کٹس لگا رہی ہوں تاکہ جو اس کا جو مسالہ ہے اس کو میرینیٹ کروں تو اس کے اندر جذب ہو جائے اور میرے بچے اس کو بروسٹ بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ماما آج بروسٹ کھانا ہے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ چلو آج پھر موسم بھی اچھا ہے تو بروسٹ بنا دیتی ہوں تو اس طرح سے میں اس کو کٹس لگا رہی ہوں ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سے میں کٹس لگاؤں گی تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور جو بھی اس کو ہم نے چار گھنٹے تک میرینیٹ کرنا ہے پہلے تو اس طرح سے کٹس لگا کے اور اب میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں مسالہ بنانے کے لئے میں نے دو چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اور اس کے اندر ایک چمچ میں سوکہ دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ زیرا پاورڈر ڈال رہی ہوں پیس کے دو چمچ میں نے نمک ڈالے ہیں اس کے اندر اور دو چمچ میں ایک چمچ ہلدی ہے اور دو چمچ بھر بھر کے میں ریک چیلی پاورڈر ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا مطلب آدھی چمچ گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور ایک چمچ کالی مرچ ہے یہ اس کے بعد میں اس میں ہاف لیمن سکویز کروں گی ہاف لیمن سکویز کرنے کے بعد میں اس میں ایک انڈا ایڈ کروں گی اور چار چمچ بھر بھر کے سرکہ جائے گا وائٹ وینگر اس میں اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے لیکن میں نے بعد میں تھوڑا اور بھی ڈالا تھا مطلب پورے چار سے پانچ چمچ میں نے بھر بھر کیس میں سرکے کے ڈالے تھے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے کون فلور جو کہ دو چمچ بھر بھر کے میں نے ایڈ کیا تھے اس میں یہ دیکھیں دو چمچ اس میں کون فلور جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں مرغی کے اوپر اچھی طرح سے لگاؤں گی تاکہ یہ مسالہ جو ہے اس کا اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے ہاتھوں کے ساتھ ہی اچھی طرح سے اس کے کٹس کے اندر اس کے کٹس جہاں بھی انہیں کٹس لگائیں اس کے اندر لگاؤں گی اور اس کے اوپر نچے آگے پچھے اچھی طرح سے اس کا مساج کریں گے تاکہ یہ اندر سے جو ہے پیکی نہ رہے اور اچھی طرح سے اس میں مسالہ لگ جائے اور اس کو جو ہے چار گھنٹے تک کے لیے اس کو میرینیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ بے سبرے ہو ہماری طرح تو پھر دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہو دو گھنٹے میں بھی کافی اچھی میرینیشن ہو جاتی ہے اس کی تو اس طرح سے میں نے مسالہ لگایا اس کے اوپر اور اس کو پھر میں نے فریج میں رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور ویسے اس کو چار گھنٹے رکھنا ہوتا ہے اور اگر اوور نائٹ بھی رکھیں تو وہ بھی کافی اچھا اس کا جو ہے پھر ٹیسٹ آتا ہے تو اس طرح سے دو گھنٹے جب میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تو اس کے بعد بھی یہاں پر میں اس کی ٹانگوں کو باندھ رہی ہوں تاکہ مروں کی بھاگ نہ جائے اس کی جو ہے نا اس کا شیپ صحیح رکھنے کیلئے اس کو میں تھریٹ سے باندھ رہی ہوں اور یہ میں سے باندھی بھی نہیں جا رہی تھی میں نے پھر اپنے بیٹی کی ہیلپ لی اور اس طرح سے پھر ہم نے اس کی ٹانگوں کو باندھا دھاگے کے ساتھ آپ اس کو فوائل پیپر بھی لگا سکتے ہو اس کی اوپر تو اس سے بھی آپ اس کی جو ہے نا لیکس کو اس طرح سے باندھ لو اور اس سے نا ذرا سمٹی بھی سے لگتی ہے یہ مرگی اور پتیلی میں بھی صحیح سے یہ فیٹ ہو جائے گی تو اس لیے میں اس کو نا اس طرح سے باندھ رہی ہوں اور باہر جو ہے نا موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا کہ بارش بس سٹارٹ ہونے والی تھی اور جیسے ہی بارش سٹارٹ ہوئی نا تو ہماری لائٹ بھی چلی گئی تھی اور کراچی میں بارش ہو لائٹ نہ جائے مطلب ایسا تو ہوئی نہیں سکتا یہ کیس ہی والے مہدو پہ نا پورا اترتے ہیں یہ تو پھر اس کے بعد ہم نے نا جنیٹر چلا لیا تھا تو خیر اس طرح سے کوشش جاری ہے جس کی ٹانگیں باندھ لیں اس کی ٹانگیں جو ہے نا ہم سے باندھی نہیں جاری تھی تو خیر یہاں پر اچھی طرح سے میں نے اس کی ٹانگوں کو باندھ لیا اور اس کو پہلے میں سٹیم کروں گی سٹیم کرنے کے لیے میں نے نا ایک پتیلی میں ہاف کب پانی لے کے رکھا ویب وائل کرنے کے لیے اور اس میں میں پہلے اس کو پانچ سے دس منٹ تک سٹیم دوں گی اور جب یہ سٹیم ہو جائے گی اندر سے اچھی طرح سے گل جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی تو یہاں پر ایک دفعہ اور میں اس کے اوپر سارا مسالہ اچھی طرح سے لگا لوں گی تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے یہ مسالہ جذب ہو جائے اندر سے یہ پھیکی نہ رہے تو اس طرح سے ایک دفعہ اور اس کو مسالے سے کوٹ کروں گی اچھی طرح سے اس کے اوپر مسالہ لگانے کے بعد پھر اس کو میں سٹیم دوں گی تو یہاں پر میں اس کو اٹھا کے ڈال رہی ہوں اپنی پتیلی میں جس میں میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھا وائے اور اس میں جو ہے اس کو میں سٹیم دوں گی اور باقی کا جو مسالہ بچا ہوا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کے اوپر اچھی طرح سے پور کروں گی تاکہ اس کے اندر ہی جذب ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے سٹیم دوں گی ڈھک کے اچھی طرح سے اس کو میں نے پھر گور کر دیا ہے اور اس کو دوں گی سٹیم اور یہاں پر جی بارش بہت تیز ہو چکی تھی کافی زیادہ بارش جو ہےنا ہوئی تھی سنڈے والے دن کراچی میں تو یہاں پر جو ہےنا لائٹ جا چکی تھی ہماری کافی اچھا موسم ہو رہا تھا اور میرے بچے جو ہےنا کافی انجوائی کر رہے تھے موسم کو بھی اور چکن کو بھی خیر یہاں پر یہ دس منٹ میں نے سٹیم کر لیا ہے اور اس کا پانی میں نے اندر ہی خوش کر لیا تھا اب اس کو میں گل چکی ہے مرگی اور اس کو میں اٹھا کے گرم گرم تیل میں اس طرح سے فرائے کروں گی یہاں پر میں نے گرم پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا آئل اور اس طرح سے میں اس کو فرائے کروں گی ایک سائٹ سے اور جب ایک سائٹ سے ہو جائے گی تو پھر میں اس کو فولڈ کروں گی تو یہ دیکھیں ایک نیچے سے اچھی طرح سے یہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور اس کو میں فول کروں گی اور چاروں طرف سے اسی طرح اچھی طرح سے اس کو براؤن کر لوں گی تاکہ اس کا جو ہے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا اس طرح سے تو جناب یہ میرا جو ہے چکن چرغہ تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں نے لچے دار پیاس کٹ لیے تھے اور ساتھ میں رکھا کیچپ اور اس کے اوپر آپ دیکھ ساتھ اتنا اچھا کلیر آیا ہے گولڈن براؤن سا اور اوپر سے کافی کرسپی ہے اور اندر سے کافی جوسی ہے یہ اور کافی چٹپٹی سی یہ ہماری چکن چرغہ تیار ہو گیا تھا اور اس کے بعد میرے بچے نہ آکے آئے پارش میں اور ساتھ ساتھ یہ چکن چرغہ انجوائی کر رہے تھے تو آپ لوگ کو بھی اچھے لگی ہو ریسپی تو آپ لوگ ٹرائی کرو اور انجوائی کرو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ